قسمت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قسمت بندے کی ساتھ ہو تو بندہ راجہ ورنہ باجہ اب ایسا ہے کہ خوش قسمت لوگوں کے بارے میں تو آپ لوگوں نے کافی کچھ پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا دیکھا بھی ہوگا مگر میں آج آپ کو ملواؤں گا دنیا کے کچھ بد قسمت ترین لوگوں سے وہ لوگ کے جن کے ساتھ ان کی قسمتوں نے بیٹھے بٹھائے within a few seconds a jeep ہی طرح کے کانڈ کر دیئے یہ ویڈیو آپ کو بے حد ہنسانے والی ہے تو اسے انگ تک کمپلیٹ ضرور دیکھئے گا یہ کام نہیں کرو گے تو رات کو خوابوں میں آئیں گی بلائیں آگے تمہاری مرضی تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں روم یا اٹلی کی سٹوپ سے 1847 سے لے کر آج کے دن تک یہ توپ ڈیلی بیسز کے اوپر دن کے بارہ بجے فائر کی جاتی ہے لیزن کے سٹوپ کے فائر کی آواز جہاں جہاں تک سنائی دے اس ساری ویسینٹیو اس سارے علاقے کے چرچز اپنی گھڑیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا لیں اب چونکہ یہ ایک ہسٹوریکل یا تاریخی ایونٹ ہے تو اسے دیکھنے کے لیے کافی زیادہ ٹورسٹ یا سیاہ بھی ڈیلی بیسز کے اوپر اس علاقے میں آتے ہیں جون 2019 میں یہ معاملہ تھوڑا سا خراب ہو گیا اس دن توپ کو فائر کرنے کے لیے ایک خاتون سپاہی کو بلایا گیا اب میڈم نے جب اگزیکٹ دن کے بارہ بجے توپ کو فائر کرنے کی کوشش کی تو توپ ان سے نہ چلی میڈم نے کافی کوشش کی لیکن توپ ان سے فائر نہ ہو سکی قسمت اچھی تھی کہ میڈم کے ساتھ ایک میل سپاہی بھی موجود تھا پوری ایک منٹ کی جدوجہد کے بعد میڈم نے ہار مان لی توپ کر دی گئی میل سپاہی کے حوالے اس مرد کے بچے نے ایک ہی جڑکے میں توپ کو فائر کرا دیا یہ لگ بات ہے کہ اس دن یہ سارا تاریخی ایونٹ ایک منٹ لیٹ ہو گیا اب یہاں ویسے ایک سادہ سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس قسم کے بھاری بھرکم کام خواتین یا عورتوں سے کروانے چاہیے یا نہیں آپ دوست اس کے بارے میں کیا کہتے ہو مجھے اپنی رائے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا یہ بھائی صاحب شہد کی مکھیوں کے چھتے میں سے ایک ٹکڑا توڑ کر اسے کیمرے کے سامنے کھاتے ہوئے اپنی ویڈیو ریکارڈ کر آ رہے ہیں ان کا ایم یہ تھا کہ ان کی ویڈیو وائرل ہو جائے ویل اس کی ویڈیو تو وائرل ہو گئی لیکن اس کے موہ کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اس سوال کا جواب کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے اس لڑکی نے ڈینٹس سے اپنے دانتوں کا علاج کروایا تو اینستیزیا کا استعمال کیا گیا اب اینستیزیا کے استعمال کی وجہ سے اس لڑکی کے چہرے کی رائٹ سائیڈ کچھ دیر کے لیے پیرالائز ہو گئی لڑکی ڈینٹس کے پاس سفاری ہوئی تو اسے پک اپ کرنے اس کا بوائی فرنڈ آ گیا لڑکی نے جب اپنے بوائی فرنڈ سے باتیں کرنی شروع کی تو اپنے چہرے کی رائٹ سائیڈ کو نہ چھپا سکی بس پھر ہمارے جیسے اس لونڈے نے فوراں سے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا اور اپنی گرل فرنڈ کی ویڈیو ریکارڈنگ شروع کر دی اس بچاری لڑکی کے چہرے کے رائٹ سائیڈ کی کیا حالت تھی جو کہ ڈھائی گھنٹے تک پیرالائز رہا وہ آپ کے سامنے ہے یہ الگ بات ہے کہ لڑکی کی یہ ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو گئی نیکسٹ آپ کی ملاقات کرواتا ہوں انگلینڈ سے تعلق رکھنے والی روزی سے روزی کی عمر ہے اکیس سال اور روزی ہے کہ یونیورسٹری سٹورنٹ روزی نے اپنے گھر پہ ایک پارٹی تھرو کی اور اس میں روزی نے خوب چڑھا لی اب پتہ نہیں روزی نے کیا ایسا پی لیا کہ پینے کے بعد یہ اس قدر ٹون ہو گئی کہ اس نے اپنے آپ کو جا کر واشنگ مشین کے اندر پھنسا لیا یہ میڈم کئی گھنٹے ایسے ہی واشنگ مشین کے اندر پھنسی رہی بل آخر اس کو آ کر ریسکیو کیا فائر فائٹرز کی ایک ٹیم نے یہ الگ بات ہے کہ فائر فائٹرز کی اس ٹیم نے اس لڑکی کو واشنگ مشین کے اندر سے ریسکیو کرنے کے بعد اچار چٹوایا بنتا تھا بھائی بلکل بنتا تھا دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کی آئیکن پر لازمان پریس کر دیں نوٹفیکیشنز میں آل پر کلک نہ کیا تو کیا جیا اسی کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ مجھے میری محنت کا صلاح مل جائے نیکسٹ ملیے اس امریکی شہری سے جس نے اپنے گھر کے باہر لگے ہوئے ایک درخت کو کاٹنے کا پلان بنایا اب درخت کو کاٹا کیسے جاتا ہے اس کے لیے اس نے یوٹیوب کیو پر ڈیفرنٹ قسم کے ٹرٹوریلز بھی دیکھ لیے ٹرٹوریلز سے سیکھنے کے بعد اس شخص نے درخت کو کاٹنا شروع کیا اور اس نے آدھا سا کام تو ٹھیک ہی کیا درخت کو آدھا سا اس نے ٹھیک کاٹا اس کے اوپر ایک وی شیپ کا کاٹ بھی بلکل ٹھیک لگایا اس کے لیے درخت اس کے گھر کی سائیڈ پر نہ گرے بلکہ اپوزٹ سائیڈ کی طرف گرے تو اس کام کے لیے اس شخص نے درخت کو ایک ادھا رسی سے باندھا اور اس رسی کا سرہ باندھیا ایک ٹریکٹر سے جس نے درخت کو اس اپوزٹ سائیڈ کی طرف کھینچنا تھا اب سب کچھ ٹھیک تھا لیکن درخت کٹ لگنے کے باوجود گر نہیں رہا تھا سو اس شخص نے درخت کی دوسری طرف سے درخت کو اور مزید کاٹنا شروع کر دیا بس وہیں پر گلتی ہو گئی پتہ نہیں کیا ہوا کہ درخت بیچ میں سے دو ٹکڑے ہو کر کٹ گیا آدھا ٹکڑا روڈ کی سائیڈ پر جا گرا جبکہ دوسرا آدھا ٹکڑا اس شخص کے گھر کی طرف اب اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی یہ تین سہیلیاں ایک سٹور سے جیسے ہی باہر سٹریٹ کی اوپر نکلیں تو برف اٹھانے والے ایک ٹرک نے ان کی اوپر برف اور کیچر دونوں کی بارش کر دی بیچاریوں کے سارے کپڑوں کا ستیا ناس ہو گیا ریڈ ویلوٹ نام کے ایک پاپ بینڈ کا تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا یہ آپ کے سامنے ریڈ ویلوٹ بینڈ ایک کانسٹ میں پرفارم کر رہا ہے سانگز بھی اچھے ہیں انرجی بھی پوری ہے لیکن لڑکیوں کے اس بینڈ کی آڈینس کو ذرا چیک کریں اتنی تھنڈی آڈینس آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی مطلب یہ لوگ اتنے تھنڈے ہیں کہ برف بھی اتنی تھنڈی نہ ہو یہ لگ بات ہے کہ یہ جو کراؤڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نورتھ کوریا کا ہے اس میڈم نے ماسک لگا کر سن باتھ لے کر اپنی سکن کو تو ٹین کر لیا بیچاری یہ بھول گئی کہ اب اس کے چہرے کی سکن ہو گئی ہے ڈیول کلر ایسے بھی بدقسمت لوگ ہیں اس دنیا میں باسکٹ بول کے کوٹ میں سائیکل کا کیا کام یہاں پر بھی یہ بھائی سائیکل پر بیٹھنے ہی والے تھے کہ انہوں نے ٹائر کے دم کا بمب نکال دیا اس بیٹسمن کا نام ہے آصیف علی اور یہ آصیف علی نے مارا بولر کو لیک سائیڈ کی اوپر ایک لمباسا چھکا اور چھکا مارنے کے بعد آصیف علی نے اپنا سر پکڑا اور وہیں پچ کے اوپر بیٹھ گئے پہلا بیٹسمن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو کہ چھکا مارنے کے بعد اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائے اس کی ریزن یہ ہے کہ آصیف علی کا مارا ہوا چھکا بول کو سیدھا ان کی گاڑی کی طرف لے گیا اور بول نے آصیف کی گاڑی کی پچھلی ونڈ سکرین کا بیڑا غر کر دیا اس گولفر نے جیسے ہی یہ آسان سی شارٹ لگائی تو ایک چھوٹے سے پتے نے ان کی شارٹ کا سارا ستیا ناز کر دیا یہ لونڈہ پرندوں کا کھانا اپنے موں میں دبا کر اس چکر میں تھا کہ اس کی طرف پرندے آئیں گے پرندے قریب تو آئے نہیں لیکن انہوں نے ہوا میں ہی اس لونڈے کے ساتھ یہ کیا اس شخص نے اپنا موں ڈسٹ بین کے اندر کیسے پھنسا لیا یہ تو کوئی نہیں جانتا یہ الگ بات ہے کہ اس نے آج تک وجہ بھی نہیں بتائی کہ اس کا موں ڈسٹ بین کے اندر پھنسا کیسے یہ لڑکی اپنی فیملی کے ساتھ ایک رسٹوران میں کھانا کھانے گئی تو یہ بیٹھ گئی ہائی چیئر کے اوپر بس پھر یہ لڑکی ہائی چیئر میں ایسی بھنسی کہ یہ جہاں جائے ہائی چیئر اس کے ساتھ ساتھ 45 منٹس تک رسٹورانٹ کے عملے اور اس لڑکی کی فیملی نے پوری کوشش کر لی کہ کسی طریقے سے اس ہائی چیئر سے اپنی بچی کی جان کو چھڑایا جائے ساری ایفرٹس ہو گئی فیل پھر بلایا گیا فائر فائٹرز کی ٹیم کو انہوں نے آ کر اس چیئر کو ڈسمنٹل کیا اور لڑکی کی چیئر سے جان چھوٹی اس بھائی صاحب نے ویڈنگ فوٹو شوٹ کے دوران اپنے آپ کو چھوٹے بچوں کے ایک جھولے میں برے طریقے سے پھنسا لیا پورے پارک میں اور بھی کئی طرح کے جھولے تھے لیکن نہیں اس شخص کو تو اس چھوٹے سے جھولے کے اندر ہی اپنے چڑے پھنسانے تھے یہ کوئی طریقہ ہے چھوٹے بچوں کے جھولوں کو برباد کرنے کا یہ چور پورتگل کی ایک سپر مارکٹ کے اندر چوری کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے سراخ سے گھسنا چاہتا تھا شاید اس نے اپنے آپ کو کوئی سامپ سمجھ لیا تھا سراخ میں اچھے طریقے سے گھسنے کے لیے اس شخص نے اپنی پینٹ تک اتار دی لیکن بس آدھے میں جا کر پھنس گیا اور پھنسا بھی ایسا کہ نہ آگے جانے کے قابل اور نہ پیچھے آنے کے بس پھر اسے پولیس نے ہی آ کر اس چھوٹے سے سراخ سے باہر نکالا اور کھلی قسم کی ایک جیل میں ڈال دیا پیرا گلائڈنگ میں فن تو ہے لیکن رسک بھی بہت زیادہ ہے یہاں دیکھئے یہ بھائی صاحب پیرا گلائڈنگ میں اپنی لینڈنگ کے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکے ایونچولی انہوں نے لینڈ کیا بجلی کی تاروں کے اوپر قسمت دیکھیں کہ اس وقت تاروں میں بجلی دوڑ بھی رہی تھی لیکن یہ بھائی صاحب کرنٹ لگنے سے بال بال بچ گئے گریٹ سٹیشن والوں کو جیسے ہی پتا چلا تو انہوں نے فوراں سے علاقے کی بجلی کو بند کر دیا اس کے بعد اس پیرا گلائڈنگ چیمپین کو بجلی کی تاروں سے آزاد کروایا گیا یہ سولہ سال کی چائنیز لڑکی ایک سٹروم گریٹ کے اندر اپنی ٹانگ پھنسا بیٹھی اس کی ٹانگ ان بارز کے اندر سے گزری کیسے یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا یہ الگ بات ہے کہ ریسکیو ٹیم کو اس گریٹ کے اوپر لگی ہوئی بارز کو کاٹنا پڑا تاکہ اس لڑکی کی ٹانگ کو باہر نکالا جا سکے یہ لوگ روڑ کے کنارے لگی ہوئی رسیوں کو پکڑ کر چلے رہے ہیں بیلنس یہ تمام لوگ روڑ کے کنارے لگی ہوئی رسیوں کو پکڑ کر چلے رہے ہیں اپنے آپ کو بیلنس میں رکھتے ہوئے تاکہ روڑ کے اوپر جو پانی موجود ہے اس سے اپنے جوتوں اور کپڑوں کو گندہ ہونے سے بچا سکیں لیکن اس لڑکے نے رسی کیو پر کچھ زیادہ ہی برہوسہ کر لیا اس نے اپنے آپ کو بیلنس میں نہیں رکھا ایونچولی یہ گرا سیدھا جا کر پانی میں یہ بھائی صاحب کک مار کر بوتل کا ڈھکن اڑانے کا سٹنٹ پرفارم کرنا چاہتے تھے اس بات کو ذہن میں نہ رکھتے ہوئے کہ ان کا اپنا وزن کیا ہے بس پھر ہو گیا ان کا سٹنٹ پرفارمڈ اس نے تو بوتل کا ڈھکن اڑانے کے چکر میں اپنا پیر ہی توڑوا لیا لاسٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آنٹی جی جو کہ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو دنیا بھر سے جتنے بھی بدقسمت ترین لوگوں سے ملوایا آپ کو کون سا شخص کون سی آنٹی کون سی لڑکی کون کوئی سب سے زیادہ بدقسمت لگا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اوورال یہ ویڈیو کیسی لگی اچھی بری درمیانی یا جیسی بھی لگی وہ بھی نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کیونکہ فیڈویک نہیں دو گے تو میں اپنی آنے والی ویڈیوز کو مزید بہتر کیسے بنا پاؤں گا سو فیڈویک ضرور دینا کومنٹ سیکشن میں ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے چینل کو ایز یوزیول سبسکرائب کر لو ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن پر لازمان کلک کر دینا اپنا بہت خیال رکھنا ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں